اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ زلحج کے چاند کو دیکھ کر رب المشرقین و رب المغربین کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں انگلی کے پوروں پر تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کس طرح سے پریشانی حل ہوتی ہیں آپ کو مکمل واقعات کی صورت میں میں آپ سے ذکر کروں گی جو سچے واقعات ہیں ہمارے ان بہنوائیوں کی کیونکہ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور اس کے کمنٹ سیکشن میں مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے جنہوں نے اس کو کیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو شفا دی تھی اور ان کی پریشانیوں کو ختم فرمایا تھا تو ان میں سے چند جو واقعات جو میری نظر سے گھز رہے ہیں اور انہوں نے مجھے متاثر بھی کیا وہ میں واقعات آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور کیا آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ واقعات سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ اس سے پہلے میں آپ سے مزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پہلے نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذلحج کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی سال کا بار ماہ مہینہ ہے اور اس میں اللہ کریم کی بڑی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان و بارک اللہ کا مہینہ ہے اور حرمت والوں مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے وہ ذلحج کا مہینہ ہے تو جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بہت سی خوشخبریاں انعایت فرماتے ہیں اس میں بڑے انعامات جہیں وہ رکھے گئے ہیں اس کے دس دنوں کی فضیلت کی حوالے سے بھی بڑے انعام و اکرام اللہ کریم نے ذکر فرمائے انشاءاللہ ہر دن کا وظیفہ کوشش کروں گی کہ آپ سے ذکر کروں لیکن اس سے پہلے چاند کا جو وظیفہ جب نے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا کیونکہ ہماری جو زیادہ تر جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے وظائف ذکر کریں جو آپ کو ڈریکٹ اللہ سے جوڑ دیں اور رب المشرقین و رب المغربین اب جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں بڑا ہی پیارا خوبصورت میسج ہے اللہ طرف فرماتے ہیں کہ رب المشرقین میں دونوں مشرقوں کا مالک ہوں رب المغربین میں دونوں مغربوں کا مالک ہوں یعنی اس کے درمیان بسنے والا ہر انسان یعنی مشرق اور مغرب تو ایک ہی نظر آتا ہے نا دیکھنے میں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سردی میں سورج اور طرف غروب ہوتا ہے گرمی میں اور طرف غروب ہوتا ہے اور طلوع ہونے میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے تو دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک اللہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں بسنے والے چھخوابوں کسی بھی مشرق کسی بھی مغرب سے اس کا تعلق ہے میں اس کا رب ہوں رب ہوتا ہے جو شروع سے لے کر انٹ تک پروان چڑھاتا ہے رب کہتے ہیں یعنی کہ جو شروع سے جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تب سے لے کر اس کو بڑے ہونے تک جو قدرت ہے جو حسنی ہے جو اس کو اتنا کچھ دے رہی ہے خوراک تک پہنچا رہی ہے چیز کی جو حامی و ناصر ہے اس کی وہ اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی ہوں مشرق اور مغرب کا رواب تو یہ وظیفہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اور پچھلے سال جن لوگوں نے کیا ان میں سے ایک بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے گھر کا مسئلہ تھا کہ کسی نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا اور میں نے آپ کا یہ وظیفہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب چاند کو دیکھ کر اس وظیفہ کو کیا تو وہ آدمی خود صبح آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں میں کسی کی باتوں میں آ گیا تھا کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس کا اتنا دم نہیں ہے یا اتنی پہنچ نہیں ہے کہ یہ تم پر کوئی کیس وغیرہ کرے تم اس کے گھر کو دبا لو تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ صبح جب وہ آدمی میرے دروازے پر خود چابی دینے آیا تو مہران رہ گیا یعنی اتنا بڑا مسئلہ تھا کیا وہ کوٹ کا چہریوں کے چکر لگاتے اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا لیکن اللہ کریم نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا ایسی طرح ہماری ایک بہن نے ذکر کیا کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے شہر جو ہیں وہ مجھے میری امی کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اب تمہیں پیپر ہی بھیجوں گا یعنی کہ طلاق ہی بھیجوں گا اور وہ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بچہ تھا چھ ماہ اس کی عمر ہے اور میں بڑی پریشان تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا خود کوئی مجھے اتنی پرواہ نہیں تھی لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ طلاق کے بعد میں یہ بچہ لے لوں گا پھر میں مجھے بہت اور لڑکیاں مل سکتی ہیں تو وہ بڑی پریشان تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا یہ وظیفہ دیکھا تو میں نے اسی طرح سے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیا ماشاءاللہ سے میرے شہر مجھے جو ہے عید سے پہلے پہلے یعنی بکر عید سے پہلے پہلے لینے کے لیے آگئے اللہ کریم نے میری اس طرح سے سنی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی بھی التجاہ سنیں گی اللہ تعالی آپ کی بھی پریشانیوں کو حل فرمائیں گے اور جن کو اسی کو روزی وغیرہ کے مسئلے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی ایک واقعہ میرے بھائی نے جو ہے وہ کمنٹ میں ذکر کیا تھا کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ روز کی حوالے سے پریشانی تھی میں بہت پریشان رہتا تھا میرے معاشی حالات جو ہے وہ بڑے خستہ حال تھے میں بہت زیادہ تنگ تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے یقین ہے کہ ساتھ اللہ کریم کی ذات کے اوپر اخلاص رکھتے ہوئے اللہ کریم کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے میں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالی نے میرے کاروبار کو دندونی راچونی ترقی دی اور اللہ تعالی نے میرے گھر میں برکت نازل فرمائی کیونکہ اللہ کی ذات کو جب اخلاص سے یقین سے اور اللہ ہی کو رب اور قادر مطلق سمجھتے ہوئے اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ایک بہن جو بے اولاد تھی ان کو اللہ کریم نے اس وظیفہ کے برکت سے اولاد سے نوازا ان کی شادی کو سولہ سال بیٹھ چکے تھے وہ کہتی تھی کہ مجھے اولاد کی امید ہی ختم ہو گئی تھی میں نے یہ چھوڑی دیا تھا کہ شاید کہ میرے اولاد ہو لیکن جب انہوں نے ہمارا یہ وظیفہ دیکھا تو وہ کہتی ہیں مجھے اللہ کی ذات پر ایسا یقین کامل ہوا کہ میں اللہ کی ذات سے مانگنے پر مجبور ہوئی میں نے یہ عمل کی اور اللہ کریم نے مجھے اسی مہینہ میں میری گودھ کو بھر دیا اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تو انشاءاللہ آپ بھی یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے کہ جب آپ کو ذلحج کا چاند نظر آئے تو آپ نے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں اپنے تمام گناہوں کی اللہ سے توبہ مانگنی ہے کہ میری پاک پرورتیگار ہم نہیں جانتے ہم سے جانے انجانے میں کسی کا حق کمارا گیا ہے کسی کی کیوں ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا یا اللہ پاک ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں میرے پاک پرورتیگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہیں یا پاک پرورتیگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے رب المشرقین ورب المغربین رب المشرقین ورب المغربین کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پاک پرورتیگار تیری رحمت دونوں مشرقوں پر دونوں مغربوں پر ہے اور میں بھی دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کے درمیان میں ہوں یا پاک پرورتیگار مجھ پر بھی آپ کی رحمت برس رہی ہے مجھ گناہگار پر بھی آپ کی رحمت برس رہی ہے یا اللہ اس مہینہ کے برکت سے اے میرے پاک پرورتیگار جس میں تُو نے حد اسماعیل علیہ السلام کی توسط صدرت ابراہیم کو آزمائش سے نکالا یا پاک پروردگار تُو نے تُو ہمیں بھی آزمائشوں سے نکال بے شب تیری بھیجیوی پریشانیاں آزمائش ہیں یا اللہ ہم ہم اللہ پاک تیرے آگے جھکتے ہیں تجھی اسے مانتے ہیں تجھی کو رب مانتے ہیں تجھی کو مولا مانتے ہیں تجھی کو اپنا قادر مطلق مانتے ہیں تجھی کو مشکل کشاں مانتے ہیں اللہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما انشاءاللہ اگر آپ یقین سے اس عمل کو کریں اور اس چیز پر بھی یقین رکھیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو میری مشکل حل ہو جائے گی اللہ کریم بے شک سننے والے ہیں وہ رب جرمب المشرقین ہے وہ رب جرمب المغربین ہے جو دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک ہے وہ مجھے بھی دینے پر قادر ہے میں بھی اس کی مخلوق ہوں میں بھی اس کا بندہ ہوں انشاءاللہ مجھے اس پریشانی سے نکال کر اللہ کریم مجھے آسانیوں میں داخل فرمائیں گے پھر انشاءاللہ آپ پر اللہ کی رحمت برسے گی اللہ کی کرم نوازیاں ہوں گی تنگیاں تنگ دستیاں بے اولادیاں پریشانیاں ہر چیز آپ کی دور ہوگی اللہ کریم آپ کو اپنی کرم نوازی سے اپنی رحمت میں لیں گے اپنی آگوش میں لیں گے آپ کی پریشانیوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں جن کی کوئی دعائیں ہیں وہ کمنٹ میں اپنی دعائیں لکھیں انشاءاللہ اللہ ان کی اس مہینہ کی برکت سے ان کی دعائیں کو قبول فرمائیں گے سننے والے ان کی دعائیں پر آمین کہیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ